بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سی ڈی اے کی ایک فائل میری نظر سے گزری ہے اس فائل میں تقریباً ساٹھ کے قریب کمپنیاں ہیں جو سی ڈی اے اسپیٹل کو ایل پی پہ عدویات فراہم کرتی ہیں اور تقریباً اسی کروڑ روپے سے زیادہ یعنی عربی لگا لیں آپ ایک عرب روپے ہو چکا ہے یہ ایل پی پہ ہے جیسا کہ ہم پچھلے پروگراموں میں بتاتے رہے ہیں کہ سی ڈی اے میں جو افسران آتے ہیں وہ یہاں سے چلے بھی جائیں تو عدویات باقی میڈیکل سولیات وہ سی ڈی اے سے ہی وصول کرتے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق یہ جو زیادہ بوجھ بڑا ہے یہ انہی افسران کا بڑا ہے جو موجود بھی ہیں اور جو یہاں سے چلے بھی گئے ہیں کیونکہ جو سی ڈی اے کے اپنے لوگ ہیں وہ گریڈ ایک سے سولہ تک جو زیادہ تر یہیں پہ برتی ہوئے یہیں پہ پھر وہ گریڈ گیارہ سے بارہ بارہ سے چودہ چودہ سے سولہ میں چلے گئے لیکن ان کو ایل پی بھی کم ہی ملتی ہے تو میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سرور صندو صاحب ان سے ہم جانیں گے اس حوالے سے چونکہ انہوں نے بھی پینتی سال اسی ادارے میں گزارے ہیں اسلام علیکم جناب صندو صاحب صندو صاحب یہ فائل بس جاتے جاتے میری نظر سے بھی گزر گئی تو فائل میں ساٹھ کے قریب کمپنیاں ہیں اور ان کے واجبات جو ہیں سی ڈی اے کی طرف اسی کروڑ سے زیادہ ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ دیاتوں میں کچھ لوگ جو عادی ہوتے ہیں نا دکانداروں سے ادار کھانے کے وہ کہتے ہیں کہ باب اللہ دیئے کو دوسری جناب علی ایک زاردہ سمان لے لو صحیح تے پھر باب منشی کو پانچ زاردہ لے لو تے پھر باب اللہ دیئے سن کو دوسی دا زاردہ لے لو یعنی سب سے اب ستاول کمپنیاں ہیں سی ڈی اے نے سی ڈی اے کا اس کا مطلب عادی مجرم ہے سی ڈی اے سی ڈی اے کو عادت ہوگی ہے کہ لینا اداری ہے اور ایک سال اور تین ماہ سے زیادہ کرسہ ہو چکا ہے ادائگیاں تو ہونی چاہیے جن سے آپ نے ایل پی پر میڈیسن لیا ہے خواہ وہ گزٹر افسران کے لیے لیا ہے یا چوٹر افسران کے لیے یہ کیا ایشو ہے مانگر صاحب سی ڈی اے ہاؤسپیٹل جو ہے نا یہ تو ایک سی ڈی اے ایمپلائز کے لیے بلیسنگ تھی اور یہ ایک ڈیسپنسری سے شروع ہوا تھا اور بہت سار باقی میک میں جن کے اپنے ہاؤسپیٹل ہیں لیکن سی ڈی اے کا جو ہاؤسپیٹل ہے یہ باقی جس طرح کی فیسلیٹی سی ڈی ایمپلائز کی چھن جاتی ہیں اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا حصب طالبی ان میں سے ایک مثال ہے بنا تو یہ تھا باقی میکموں کی طرح کہ جناب انہوں نے اپنے ایمپلائز کو یہی سہولت دینی ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہاؤسپیٹل کی اپنی جو مینجمنٹ ہے میں کتن کسی کی ایفرٹس کو ڈاکٹر نہیں کرتا ہر جو بھی مینجمنٹ سینئر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ادارے کو میں بہتر سے بہتر رکھوں لیکن وہ ایک بندہ نہیں ہوتا پورے نیچے ٹیم ورک ہوتا ہے تو سی ڈی اے سبتال میں ہمیشہ سے یہ ایک فقدان رہا ہے آپس میں کوالڈینیشن کا اور میں نام لوں گا کہ ڈاکٹر منظور صاحب تھے جب تک وہ تھے اس سے سی ڈی اے ہاؤسپیٹل نے بہت ترقی کی یہ فضل مولا صاحب نے بھی آگے کافی چیزیں اچھی کی ہیں دیکھیں فضل مولا صاحب نے بلکل کی ہوں گی ایفرٹس بھی ہوں گی اس میں کوئی ڈاوٹ بھی نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوالڈینیٹر ایفرٹس ہیں وہ ان سالوں میں بہت نظر آئی سامنے آئی ایک تو دیکھیں کہ وہاں پہ نئی کنسکشن ایڈ ہوئی جس کا بڑا چرچہ بھی ہوا شہدورکارمنٹ بھی تھی لیکن وہ جو اورال اسپیٹل کا پلین تھا نا اس کو بلکل تباہ کر دیا اس وقت آپ سی ڈی اے اسپیٹل میں جا لے جائیں ڈے ٹائم میں پارکنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ راج آبزار کی طرح پارکنگ بنی سر پارکنگ تو آپ دیکھیں نا پورے پورے اسلامباد بھی مسئلہ ہے پولی کلینک میں کہاں گئے گاڑی کھڑی دیکھیں پولی کلینک کا عیشو جو ہے نا اس پر کسی دن پروگرام کرتے ہیں پولی کلینک تو اس کام کے لئے بنے نہیں تھا جس کام کے لئے استعمال ہو رہے ہیں آنچہ یہ تو جو آپ نے کہا نا پولی کلینک کے علاق safety پروگرام کریں گے صرف سر ویم سر اور باقی تو وزرہ منے پرمی نیسٹر کی ایک کروڑ کی ایک ایک مہینے کی دوایاں آ رہی ہیں سر بولی کلیننگ کے بڑا ایک کا ہمارا میں سمجھوں گا کہ ایسا کیس ہے جس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے تو ایک تو جو کنسکشن ہوئی ہے میرا خیال اس نے جو اس کی انزلری سپیسز تھی نا ہسپیٹل کے اندر کی وہ ختم کر دی ہیں جس سے کامرہ لاشاری صاحب تھے اس وقت ہی ایکسپینشن کی لیکن اس وقت تھا کہ اس کے نیچے پہلے ہم پارکنگ بنائیں گے اوپر لان بنائیں گے پھر جو بلوگ سے اگزسٹ کر رہے ہیں ان کی ہم ہائٹ بڑھائیں گے نیا بلوگ نہیں ایڈ کریں گے تو وہ سپیسز بھی اسی طرح رہتی پارکنگ بھی انڈرگراؤنڈ چلی جاتی تو اس کی ایک جو فساد اور جو اس کا باقی تھی نا وہ اچھا پلان انٹیکٹ رہ سکتا تھا ایک تو اس وقت سے کنجیشن ہو گئی چلو یہ ایک بات ہے دوسرا جب منجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سی ڈے کے ڈاکٹرز کو دیکھیں اس وقت تو ان کی اپنی سیاست ہے ایک دوسرے کے شاید وہ مختلف گروپس میں ہوں تو میں دیکھتا ہوں کس طرح ایک دوسرے کی وہ شروع اچھا یہ وارڈ ساپ کا دعا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں نا وارڈ ساپ پہ بھی بڑی سیاست ہو رہی ہوتی ہے میں اسی کی بات کرتا ہوں وہی میرا ذریعہ کیوں کہ جب سے میں آہ سی ڈے سے گیا ہوں میں آج تک سیوڈی ہاؤسپیکل نہیں گیا صحیح ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی صحیح تو دوسرا یہ تھا کہ نرسز ہے حالانکہ وہ کمپلسری سروس ہے لیکن وہاں پہ الگ ایک منیجمنٹ کے ایشوز ہیں لوگ سینیارٹسی سے لڑ رہے ہیں پرموشن سے لے رہے ہیں ٹائم سکیل پر لڑ رہے ہیں اسی طرح جو ہمارا الائٹ سٹاف ہے سپورٹنگ سٹاف ہے ان کی اپنی پولٹکس ہے لہٰذا اس کی منیجمنٹ کو ایک جیسے نا کوارڈینیٹڈ منیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ چیئرمنٹ صاحب کو سٹیپ ان کرنا چاہیے نہیں سی ڈی اے ہاؤسپیٹل ہو یا سی ڈی اے دارہ ہو وہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے برتیاں ہی نہیں ہوئی تو برتیاں ہوں گی تو مسائل آ لوں گی نا یا جو برتیاں ہوئی ہیں ان میں بھیر آگے مسئلے ہیں کہ بہت سارے آ جاتے ہیں کہ جی فلانے اپنا بتیجہ کرا ہے فلانے اپنا بھائی کرا لیا کہ یار میرٹ کو میں بار بار کہتا ہوں جب تاک سی ڈی ای پلائی سروس ریگولیشن کو آپ کا امپلائی بدنی کریں گے آپ مسائل کو فیس کرتے رہیں گے لیکن سندو صاحب یہ بتائیے کہ سی ڈی اے کا اپنا اتنا بجٹ ہوتا ہے کیا وہ یہ ستر ایسی کروڑ روپیہ ان کو دے سکتا ہے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاید ستر ایسی کروڑ پیات دینا ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے ملک کا سرکلر ڈیٹ ہے نا یہ اسی طرح ہی ہے اضافہ پی کر دیں پھر انشاءاللہ سال میں اتنا چڑھ جائے گا ملو پھر چوتھے گیر میں پھر الپی آئے گی تو اس لئے میں اس بات خوشک نہیں پی کر رہے تو اچھا کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے سر جی اس کی وجہ کیونکہ پھر سر جو چھوٹا ملازم ہے نا وہ پیس چاہے گا نا ابھی بھی یہ جو آپ ستر ایسی کروڑ کی عرب کی بات کر رہے ہیں نا ہاں جی اس میں چھوٹے ملازم کا بڑا شہر آزار ٹین پرسنٹ ہوگا ہم 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 نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا یہ واجبات ہم ہم یہ دو کٹیگری میں یا سی ڈی آفیسرز وہ بھی جو چہتے ہیں میرے جیسے بھی ہیں میں نے بتایا کہ میرا میسز کا پچپن لاکھا بل تھا تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ یار میں ریمبرس کرونا چاہ رہا ہوں تو مجھے صرف ایک دفعہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ پولیسی نہیں ہے چونکہ آپ نے ریفر نہیں کروایا تھا میں نے دوبارہ کبھی اپلائی نہیں کیا لیکن ادھر دو دو کروڑ پیہ اس دور کا بھی ریمبرس ہو جاتا ہے جس میں اس ہیڈی میں تھے بھی نہیں بارال ایک تو یہ بات ہے وہ کرز اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں کرز اتارہو سی ڈی اے سمارو کیونکہ سی ڈی کے لئے بڑی خدمات ہوتی ہیں ان کے ڈیپٹیشنس کی نا بارال ہم ڈی ٹریک نہ ہو جائے بات میرے بھائی ایک تو یہ نائنٹی پرسنٹ شیئر ہے آفیسر گریٹ کا لہٰذا پے کرنے سے یا نہ کرنے سے سی ڈی امپلائیز کو صرف دس پرسنٹ فرق پڑے گا دوسرا سی ڈی امپلائیز کے لئے تو آپ کا سٹور ہے اس کو آپ آپ گریٹ کریں وہاں پہ بھی یہی کمپلیٹ ہے کہ سی ڈی اے کے ملازم کو دوائی پہلی بات تو وہ بڑا خجل ہوتا ہے صرف ریپیٹ کرونے کے لئے لیکن اگر وہ پہنچ ہی جائے ریپیٹ کراتا کراتا تو اس کا سارا دن ضائع ہوتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے یہ بدلے میں یہ دوائی لے لو ملہ وہی کمپنی دوسری ہے جبکہ اس کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے صحیح اب آ جائیں کہ یہ جو بوجھ ہے ایک تو بات بالکل جو آپ کو سروس دے رہے ہیں ان کو آپ کو پیمنٹ کرنی چاہیے بلکل صحیح لیکن میں بار بار جو کہتا ہوں کہ یار پتہ دکھرو پیمنٹ ہوئی کیوں ہے یہ ڈیو کیوں ہوئی ہے ایل پیس ایل پیس بہت آزاد میں بن رہی ہیں بہت آزاد میں جب 90 فیصد آپ امپلائی کو نہیں دے رہے اس کا ملہ آفیسر آفیسر میں میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایل پی ایک تو عام بننے کے لیے نہیں بنتی بڑے مقصود گروپ ہے جس کا ایل پی بنتی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے ایک دفعہ کی تھی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ میڈیسن لینے آ جائیں گے ایل پیسن فار لائف نو یہ اس کے کانسیکونسز ہیں کہ جو چلے گئے ہیں کسی اور وزارتوں میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کی ٹائٹلمنٹ آلگ گئے اچھا ادھر بہ کر رہے ہیں میک میں لیکن میں سندو صاحب یہ کہتا ہوں کہ چلے وہ تو ایک لگ واردہ تب بیروکریسی کی جو یہ ساٹھ کمپنی ساٹھ دکانے کہہ لیں دیکھیں نا پائیں دس کے اب یہ پیسے دے دیں گے پھر پائیں دس کے بعد میں دیں گے پھر ریورس ہو کے پھر پہلے کے پاس آ جائیں گے ادائیگی دیکھیں یا تو یہ سیڈی کے اپنے اینڈ پر گلتی ہے نا سیڈی اپنی الپیز کام کریں سیڈی اگر اپنی الپیز کام ہوں گی تو یہ اتنا کو ہم ڈسٹس کرتے ہیں پہلے ہم یہ الپیز اتنی والی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی میرے اتنی الپیز ہے ان ڈیپٹیشنز کے ویسے اور ان کی الپی کی زیادہ قیمت ہوتی ہے ملازمی ان کو الپی نہیں ملتی اگر ملے بھی تو دو چار سو کی دعائی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہلی سیڈی اے والوں کی نہلی سیڈی اے افیس ایسیشنز کی کہ باقی کہیں ان کو یہ فیسلیٹی نہیں ہے کہ لائف ٹائم ان کو سرویس ملے جتنی ملازم ہے ٹھیک ہے یہ وہاں کمزور اور میں لفظ نہیں ہوں کہا تھا کس طرح کا میک میں تو میرے بھائی الپیز ان کی لہٰذا ان کی کم از کم الپی پہ بین کر دیے جائے کہ اگر میکسیموم ورس ٹو ورس ٹھا مرے مکہ ہے تو ان کو جو ہسپریل میں دوائی وہ دے دیں ان کی الپیز نہ بنائیں جو کہ بہت ہیوی ہوتی ہیں نمبر دو آپ لپیز کی دیفینیلی کام قیمت ملبہ ان کی تعداد مہشد میں بھی بہتری آئے گی وہ کئی کئی جگہ سے وہ دوائیاں لے رہے ہیں دوائیاں لے رہے ہیں یہ بہت سارے میکموں کا بلا ہو جائے گا کہ اللہ سی ڈی اے کا نہیں ہے جہاں سے دو دو انٹائٹل میں پہلے سے فیڈل گورمنٹ کے پیسے بچیں گے جس میک میں سروس کر رہے ہیں ان کے بچیں گے وہ ہر جگہ سے بینیفیڈ لے رہے ہیں سی ڈی اے کا تو وہ سمیہ نہیں ان کے تو ہم دماد ہیں اب انہوں نے میں پالنا ہی پالنا ہے لیکن اگین سی ڈی اے کے جن لوگوں نے یہ دیسین کروانے میں ہاتھ تھا وہ جب تک یہ موجود ہیں وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور اس کے حساب دینا پڑے گا آپ کی بات ایل پیز کم کریں جو ڈیپٹس جو چلے گئے ہیں ان کی ایل پیز کو بینٹ کیا جائے سی ڈی اے ملازم کے لیے سٹور جائے اس کو بہتر کیا جائے سی ڈی اے کا ایمپلائیس پس رہا ہے اس کو سٹور سے بھی دوائیس کیک نہیں ملتی کہتے ہیں جی متوادل لے لیں اور وہ بھی گینٹو زلیل ہو کے اور سی ڈی اے کا جو ریٹائر ملازم ہے وہ تو بالکل بچارہ پٹرول کے رہ گیا تو فضل مولا صاحب کا جیسے آپ نے کہا میں تو یہ ان سے ریکویسٹی کروں گا میرے کولیگ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں مینجمنٹ کو بہتر کریں اب ایک اس میں بہت اہم کوئیشن ہے کہ جن کا آپ نے ایک اربعہ پر دینا ہے وہ پھر آپ کو ایل پیز کا قبول کر کے جو بھی لنگڑی لولی دوائیں دے رہے وہ یہاں پہ دو کاروانیاں ہوتی ہیں نمبر ون کہ وہ جو تکڑا ہے اس کو تو وہ ہی دیتے ہیں ایل پی جو وہ لے کے جاتا ہے لیکن جو تھوڑا سا بھی کمزور ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ دوائی نہیں آپ یہ لے لو یا پرسوں آ جانا پرسوں میں وہ دوائی گوم ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائی آخر کتنے امیر لوگ کتنے کوئی ان کے ریسورسز ہیں کہ ایک اربعہ پر کی پیمنٹ بھی ڈی ہو گئی چلو اگر ساٹھ ہے دو دو کروڑ کی بھی ہو گئی ڈائی کروڑ کی ان کی افورڈبلیٹ اتنی ہے نہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ کالی دال میں کچھ تھوڑا سا وائٹ ہے نہیں پھر وہ جب آپ کھنگا لیں گے تو بہت کچھ وہ ایک پوری چین پھر آپ لیکن میرے بھائی اٹی میلی سفر سی ڈی اے کا امپلائی کر رہا ہے جس کی ذمہ دار سی ڈی اے منجمنٹ ہے ہاسپٹل منجمنٹ ہے سی ڈی اے کی آفویسرز ایسوسییشنز ہیں جو صرف پھول دینے تاکہ ہیں جو سی ڈی اے امپلائیز کا کوئی معاملہ ٹیک اپ نہیں کرتے جو میچول انٹرسٹ کا کوئی معاملہ ٹیک اپ نہیں کرتے یہ وہ لوگوں نے بلکہ پھول دے کیا بات ہے جی سرویس بہتر ہے بھئی جائیں جہاں سرویس کر رہے وہاں سے جاگے لیں سرویس سی ڈی اے کا امپلائی کیوں ملب سفر کرے تو میرے بھئی ایک بہت بہتر میں نے یہ میں جو سمجھ تو آج بھی کہ میری توقعات موجودہ چیرمنٹ صاحب سے بہت تھی آپ یقین مانے میری کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی تعریف کرنا کو میری مجبوری لیکن مجھا بڑی توقع تھی میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ توقعات جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ ایدھر توجہ ہی نہیں دے رہے ان کو سی ڈی اے کی ایفیشنسی کی طرح توجہ دینے چاہیے یہ ہسپٹل کوئی معمولی ایشو نہیں ہے کیوں نہیں آج فیصلہ کرتے ہیں کہ دیپورٹیشن جب تک سی ڈی اے میں ہیں جب نہیں ہوں گے اور دیپورٹیشن کی تعداد بھی کم کر دی جائے بیلکل دیپورٹیشن کے لیے سپریم کورڈ نے پیرامیٹرز تیک یہ ہوئے ہیں جو ان پیرامیٹر پہ آتے ہیں ان کو رکھنے ہیں صرف بہت شکریہ سندو صاحب تو ناظرین آج ڈاکٹر گلام صرف سندو صاحب سے ڈاکٹر تو وہ ہیں ان سے ہم نے اس مرض کو جاننے کی کوشش کیا ہے کہ یہ تقریباً ایک روپے کی پیمیٹ ہو گئی ہے جو میڈیسن سپلائی کرنے والے کمپنیاں ہیں جو ادا کرنی ہے سی ڈی اے نے تو انہوں نے درست کہا ہے کہ یہ زیادہ تر تو وہ اپورٹیشنسٹ ہیں جو گستڈ آف اسران ہے جو یہاں سے چلے بھی گئے ہیں پھر بھی لے رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل تو چیئرمن سیڈی اے نہیں کرنا ہے شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر گلام صرف سندو صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ